اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے وقاس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹر سائنس ٹیٹوریلز کا چینل آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس ٹاپک کا نام ہے جی ٹیبلٹ آپ نے پچھلے ٹاپک کے اندر لیپ ٹاپ کے بارے میں پڑھا تھا جس کے اندر ہم نے الٹرابوک اور نیٹ بک کے بارے میں پڑھا تھا اگر کوئی چیز آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹیبلٹ کے بارے میں آپ لوگوں موسلی کو پتہ بھی ہوگا ٹیبلٹ کا موسلی لوگ ٹیبلٹ کو استعمال کرتے ہیں فون کی نسبت یہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے اب ٹیبلٹ ہوتا کیا ہے ٹیبلٹ is a thin and lightweight mobile computer with touch screen ٹیبلٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت مطلب اس کا thickness زیادہ اس device کی نہیں ہوتی اور یہ بھی mobile computer کی category میں ہی آتا ہے جس کو ہم آسانی سے یہ جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں اور یہ وزن میں بھی ہلکہ ہوتا ہے لیپ ٹاپ کی نسبت یا دوسرے desktop computers کی نسبت it is usually smaller than a laptop لیپ ٹاپ کی نسبت اس کا size چھوٹا ہوتا ہے some tablets include a stylus that looks like a small pen کچھ ایسے tablets بھی موجود ہیں جن کے اندر ایک digital pen ہوتا ہے stylus ایک digital pen ہوتا ہے جو کہ اس touch screen کی اوپر use کیا جاتا ہے مختلف objects کو select کرنے کے لیے یہ digital pen ہوتا ہے کچھ wireless stylus pen بھی ہوتے ہیں اور کچھ cable کے ساتھ آپ attach کرتے ہیں it can be used it's a more tablet can be used to enter sorry stylus can be used to enter data and select different objects on touch screen it's a more stylus stylus جو ہے وہ مختلف data enter کرنے کے لیے tablet کے اندر یا مختلف objects touch screen کی مدد سے select کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے physical keyboard can also be attached to a tablet آپ tablet کے ساتھ دوسرا keyboard بھی attach کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں with the help of bluetooth or wireless tablet کے اندر کہتا ہے it provides longer battery life than laptop laptop کی نسبت اس کی جو battery ہے وہ زیدہ عرصے تک چلتی رہتی ہے tablet comes with a variety of pre installed programs tablet کے اندر مختلف pre installed مطلب پہلے سے ہی اس device کے اندر program install ہوئے بھی ہوتے ہیں جو عام موبائلز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوئے جب خریدتے ہیں تو اس میں پہلے سے چیزیں انسٹال ہوئی بھی ہوتی ہیں جو اس کو normally ایک عام user کو چاہیے ہوتی ہیں تو ان pre installed programs کو ہم کہتے ہیں mobile applications یا mobile short form میں apps کہتے ہیں تو وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں it can be used to browse the web tablet ہم استعمال کرتے ہیں کوئی website یا internet پہ کچھ چیز تلاش کرنی اس کے اندر وہ browser ہوتا ہے یا emails send کرنی یا ہمیں کوئی receive ہونی ہے یا ہم نے کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہم tablet استعمال کرتے ہیں there are extensive extensive مطلب بہت تعداد کے اندر مطلب applications tablet کی آپ download بھی کر سکتے ہیں یا وہ free میں بھی ملتی ہیں کچھ آپ کو pay دینی پڑتی ہے price دے کے بھی آپ وہ use کر سکتے ہیں apple ipad ایک example ہے tablet computer کی تو یہ ہے تو topic ہوگا جی کہ tablet ہوتا کیا اب ہم نے پڑھنا ہے جی کہ tablet کی دو designs کی base پر tablet کو دو حصوں میں divide کیا گیا ہے وہ دو ہیں جی ایک ہوتا جی slate tablet یہ slate tablet بھی پڑھتے ہیں اور ایک ہے جی convertible tablet tablet یہ دو types ہوتی ہیں ایک ہے جی slate اور ایک ہوتا جی convertible tablet اب بات کرتے ہیں کہ slate tablet کیا ہوتا ہے slate سے مراد یہ ہے کہ یہ خاص screen ہوتی ہے slate tablet جو ہوتی ہے یہ ایک screen ہے ٹھیک ہے اور یہ screen استعمال کی جاتی ہے مختلف input کرنے کے لئے اس کے اندر slate tablet کے اندر جو کی بورڈ ہوتا ہے وہ physical keyboard استعمال نہیں کیا جاتا جو آپ لوگ مختلف اپنے system کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کی بورڈ یہاں پہ کی بورڈ موجود نہیں ہوتا اس slate tablet کے اندر اس طرح آپ کو یہاں پہ یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ جو tablet ہے یہاں پہ کوئی کی بورڈ اس کے ساتھ attached نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں اس tablet کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو tablet ہے یہ اس کے سکیر میں نے ریکٹینگل بنایا ہو گئے یہ جو tablet ہوتے ہیں ان کے اندر کی بورڈ آپ ساتھ استعمال نہیں کرتے اس لئے لکھا ہے this type of tablet does not contain a physical keyboard it uses an on screen virtual keyboard virtual keyboard وہ ہوتا ہے کہ جو screen پہ ہی آپ کو keys نظر آتی ہیں آپ کو الہدہ سے کی بورڈ کیز نظر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو built in screen پہ آپ کو keys نظر آتی ہیں ایسے کی بورڈ کو ہم virtual keyboard جیسے آپ موبائل پہ میسج کرتے ہیں تو میسج کرنے کے دوران آپ کی بورڈ جو موبائل کے اندر ہی نظر آتا ہے تو وہ ایک virtual keyboard ہے virtual area جہاں پہ آپ وہ input کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو الہدہ سے کوئی device کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کی بورڈ ہے تو اس کے اندر built in یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ sensors لگے ہوتے ہیں اور وہ detect کر رہے ہوتے ہیں آپ کی input کو the user can also attach physical keyboard with bluetooth اور وائرلیس آپ slate tablet کے اندر bluetooth کی مدد سے یا وائر فائی کی یا وائرلیس کی بیس پر بھی keyboard attach کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو مختلف وائرلیس کی بورڈ بھی ملتے ہیں وہ آپ attach کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو لیکن slate tablet کے اندر ویسے physical keyboard attach نہیں ہوتا وہ built in اس کے اندر virtual keyboard ہوتا ہے اور virtual keyboard میں نے آپ کو بتا دیئے کہ virtual keyboard سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر built in وہ کی بورڈ ہے آپ کو touch کر کے سکرین کو وہ کی بورڈ کے اندر کیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے اب بات کر دیں جی convertible tablet کی this type of tablet has a display screen attached to keyboard اب یہ جو میں rectangle یہ square بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو tablet ہے یہ اس کی screen ہے یہ والی اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ attach ہے کی بورڈ تو اس لیے لکھا ہے this type of tablet has a display screen attached to a keyboard کی بورڈ اس کے ساتھ attach ہوتا اب اس سے convertible اس لیے کہتے ہیں یہ 180 degree پہ ہم اس screen کو move کر سکتے ہیں مطلب اس کو rotate کر سکتے ہیں اور اس کو fold کرنا چاہے کی بورڈ کے اوپر جیسے نارمالی لیپ ٹاپ کی طرح آپ اس کی screen کو fold کرتے ہیں lid 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 기자 مساکتے ہیں آپ اس کو آسانیے مو کر سکتے ہیں آج کل تو لیپ ٹاپ بھی اس طرح мень rotation screens amb�یوالے ihm flipped landscape وگہ رہے کہ آپ اس کو اس طرح واپس position پہ سکرین کو لے کے جا سکتے ہیں جس طرح آپ نہیں کنورٹبل ٹیبلٹ ہے بلگو لیپ ٹاپ کی طرح کام کر رہا ہے تو امید کر دوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آگے ہوگا اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو شیئر کریں لائک لازمی کریں اور پوری ویڈیو کینڈلی دیکھا کریں اگر کوئی چیز اس کے بعد سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو جواب دینے کے لیے حاضر ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ